ساتھ گروہ سچا کی نپانہ داتا ریا دوریا جاندہ سیمکہ دوریا جاندہ سیمکہ کے باؤں پڑھتا ریا ساتھ گروہ سچا ہاں بھئی چکچا آپ آپ اپنی گدہ بیٹھ کے سسنگ سنے گروہ امگ دیو نے کہا بلہاری گروہ اپنے دیو ہاڑی سدوار جن مانس تے دیو تے کر دے کرتنا لگیوار او سستیگ جدو اسی اندر جا کے سچائنو دیکھ لینے سب نمشکار کر دے ہیں میں بھی اپنے گروہ دیو سابن کربال دے چرنا چل نمشکار کر دے ہیں جنہ نے اس گریو آتما تے بڑی دیاب کی تھی تبدی آتما نو نام دا چھٹے مار کے شاند کی تا ساڑھی آتما اوست پرماتما دی انس ہے جو الگ ہے انعام ہے جینوں کے من بدھی سمجھ نہیں سکتی من بدھی دونے اگیا نیہن روحانیت دیالف دی اوٹھو شریف دی ہے جتھے کے من بدھی دی پہنچنے جتھے کے من بدھی جتھو کے من بدھی دی پہنچ ختم ہو جاندی ہے پہلا ساڑھی آتما ساتھ نام تو وچھڑ کے من دے دیش بی چانیا اور من دے دیش بی چاہ کے اپنے پربو پرماتما دی یاد پلا بیٹھیا اگے مندہ ساتھ لیا مندہ ساتھ لے کے جو جو انہیں کرم کیتے وہ کرمیں جنجیران بڑھ گیا مندے کہے جو بھی ایسی کرم کر دے ہیں وہ سانوں پہتن واسطے پھر ایس سنسار وچھوڑا پہندہ ہے کرشن پاگوان نے او دونوں کیا سی پاپ کرم پون کرم دونے ہی جیونوں بنن واسطے جنجیران ہے ایک سونے دی جنجیر ہے ایک لوہے دی جنجیر ہے کش دونے جنگیاں ہنج سوامی جی مہرائی نے انسان دے جامے دی آتو ان تک بیان کیتا ہے یہ نو کننا کننا مشکلہ بھی دی نگڑا پہندہ ہے حالانکہ مہاتمہ نے نو سار گیاں جونا دی سردار کر کے بیان کیتا ہے لیکن انسانی جامے دے وچ کوئی سوکھا نجر وچ نہیں ہوندہ گا ایمیں ایک دوسرے دا اولا ہوندہ ہے کسے نو کش دے ہیں کوئی دکھا مسید تا دا پریا پیٹھا ہوندہ ہے انسانی جامے دے کیمت دا پتا وہ دو لگ دا ہے جد موت ہوندہ ہے جدو انسان پستان دا ہے کہ میں آپ دے ساری پونجی جتنی نیسی پنگ دے پاڑے روڑ بیٹھا ہیں کیونکہ انسان دے ساتھ نہ کوئی جیدات جن دی ہے نہ تنپدارت جن دا ہے نہ جس پروار نہ بیوی بچیا نہ پایا ہوندہ ہے وہ یہ دے ساتھ جن دا ہے تو ایس واسطے سنت مہاتمہ کے اندے ہے کہ جد انسان دا جامہ سوکھا نی یہ دکھا مسید تند وچ فسائرندہ ہے باقی ایٹھلے جامے تا تسی خود ہی سوچ کے دیکھ سکتے ہو کی دردوشہ ہے کس طرح انسان دے اکھراک واسطے لکھاں ہزاراں پیڑاں بکریاں قتل کیتیاں یا نیاں ہن پوروندیاں ہن چلاندے ہن جانوار لیکن انہوں نے کونچی ایک پکار سندا ہے شکاری لوک جانواران اپٹڑ کردندے ہے انہوں نے کیڑے ماتا پتا ہے کیڑے آسپتار ہونا واسطے جتھے جاکے ملوں پٹھی کرال ہیں وہ پھٹڑ جانوار دکھی ہندے ہے بیل ہے تانگے ہے کس طرح شڑکاں دے ہوتے ٹوٹیاں شڑکاں دے ہوتے بوجہ کچھ دے ہے اور کنے انہوں نے ٹوٹے ہندے ہے اسی کدے نیٹھنڈے دلنا سوچیا بھی ساڑیاں گردنا اے نا دے نیچے ہون اے نا دے آتھچ شوریاں تلواراں پہاڑیاں پھڑیاں ہون کی اسی دکھ محسوس کرانگے یا سکھ محسوس کرانگے لیکن میں دہتا ہنا ہے ڈیکٹر ساڑے واسطے ساڑے فیدے واسطے اچھی صحت کرن واسطے اگر سوئی بھی گرم کردہ ہے تو ساڑی شے فٹ بھی دے تھر تھر کمبل لگ جاندی ہے گروہ نانک دیو جی مہاراج کہنے دے ہے لے دیتے بن رہے نہ کوئے کی جی دکھ گردنا سی کٹ دے ہیں وہ ساڑی ضرور کٹے گا جس دے ماس بچ اسی مسالے لا کے چس کے لونے ہیں وہ بھی ساڑے ایسے بھی بھی ہار کرے گا کہ کیوں سارے اسی کشت نینیا جونہ دے وچ اٹھاؤنے ہیں کہ انسانی جامے دی قدر نہ کیتی پرماتمہ نے انسان دا جاما اور مولک ہیرہ سانو آبدی پگتی واسطے دیتا اے پاکے سی بشے بکاران دے چھو دتا نا سی سوچے اے جڑی گتھی ہے جمن مرندی ایک کس طرح کھولنی ہے کیونکہ سانت مہاتمہ دست دے ہے نام دی وڑ ملی دات سانو سادو سانتہ مہاتمہ تو ہی مل دی ہے ہر جو گدے وچ سانت مہاتمہ آئے گروہ پیر آئے رکھی منی آئے سب انسان دا جاما پہن کے ہی آئے لیکن ساڑھا جڑھا جاننی دشمن من اندر بیٹھا ہے او سانو اے سپا سے جاننی دندہ گا او سانو اجیب اجیبی ابیاسان دے اندر پسادندہ ہے کدے تا سی تیر سی آترہ دی طرف پرپینے اکشیت تیر تھنا اور نالی مکتی ہو جے گی کدے ندیاں سروبران دیوتے جا کے ایسی مکتی پاڑ دے ہیں کدے ایسی پونداننا مکتی پاڑ دے ہیں کدے ایسی جپ تپ پوجہ پاڑ دے وچے مکتی پاڑ دے ہیں کدے لہر اٹھ دی ہے ایسی کاربار شڑ کے مندرہ مہستان وچھ لک جاننے ہیں جنگلہ وچھ جا کے لک جاننے ہیں لیکن دوسری لہر اٹھ دی ہے ایسی پھر دنیا دے وچھ آ کے وڑ جاننے ہیں تھوڑے گروہ نانک دیو جی مہارائی دا شبد رکھے جاندہ ہے گورنہ سونو والا ہے او جوانا گروہ نانک دیو جی دا کافی لوگ جوگا ویاس کر دے سن پرانہ یام کر دے سن اور آم لوگ کاربار شڑ کے اجوی ایسی لوگ سانو ہندوستانت مل جاندے ہیں ایسی واسطے ہندوستان نورکیا منیا دا دیش بھی کیا ہے تو گروہ ساپ گروہ نانک دیناڑ ایسی لوکان دی گوشٹی ہوئی جڑے کے اکھوٹی سادو تا سن لیکن اندر کوئی انہوں نے ساد نا ساد کے سادو نہیں بڑھے سن تو کوش سنیاسی آ کے گروہ نانک دیناڑ بین سمواسا کرن لگے کہ تسی گریشتی ہوں اسی سنیاسی ہیں تسی کس طرح سادو ہوں اصلی سادو تا اسی ہیں تو گروہ نانک دیو جی مہاراج انہوں نے بڑے پیارنا اے شبدے بھی سمجھاؤں گے ہیں مارو محلہ پہلا پنہ دا سو بارا من مخ لہر کرتا جوی گوچے من مخ لہر کرتا جوی گوچے گروہ نانک دیو جی کا اندری ہے دو رستے ہیں ایک من مت ہے ایک گروہ من مت ہے من مت مسلمانہ نے بھی دو ہی رسطے بیان کیتے ہیں ایک شیطانی ہے شیطان مت ہے ایک رحمان مت ہے گروہ مات کسے گروہ نو ملنا راستہ لینا او دی سادنا ساد کے ناؤ دوارے کھالی کر کے اکھان دے پیچھے آکے او شبدے نال جڑنا اپنی آتما تو اسطول سکشم کارن تنے پڑ دے لا کے پار برہم بچ پہنچنا او تھے جا کے پتا لگ دائے کہ گروہ مات کی ہے ماندے ویچ لائر اٹھی کہ چلو سادو بند جائیے سادو بندنو تا بند گئے ہے لیکن اپنا کماؤنا چھڑ دیتا لوکا تو مانگ کے کھانا شروع کر دیتا اور ایسے طرح یوگی مانگ مانگ کے کھا رہے سی گروہ عمر دیو جی مہاراج کہنے لگے جوگی ہوئے جگ پوے کھر کھر لے مانگن جائے درگا لے کھا مانگیے دونی ملے سجائے مانگ کے کھانا تا سوکھا ہے کسے دا لیکن وہ دا ساف دینا بڑا مشکل ہے جد لوک دان پن انہوں کر دے ہے وہ دو جرور کوئی نہ کوئی آشا رکھ کے کر دے ہے کبیر سیو کہنے گریہی کا ٹکر برا نو نو انگل دان پجن کرے تا اوبرے نہیں تا کڑے آت مارا ساوان سن کے اندے اندے سی گے پہ جیدہ کھاؤں گے دینا جرور پہے گا چاہے کوڑا بڑھ کے اوپر چکو چاہے اونٹ بڑھ کے دیو چاہے بیل بڑھ کے دیو دینا دینا جرور پہے گا مان مکھ لہر کار تا جوی گو چے اوبرہ کی کار ہی رے گریہ تار مگوائی سات گھرنا پیٹے جو گریہ تار مگوائی سات گھرنا پیٹے جو گریہ تار مگوائی سات گھرنا پیٹے دورمت کم من کے رین دے سانتر پوے پاٹ پڑ تھا کا ترشنہ ہوئے و دے رین کیا کار چھڑ دیتا دنیا دی سیر کرن تر گیا آف دا اجڑیا جندہ ہے جی دے اپنے کارنو خود اگ لگی ہوئے پوران دے کارنو خود بکھالان لگی پھردہ ہوئے تُس ہی دیکھ لو او کوئی سیانف ہے سب نڑو چنگا اے ہے کہ پہلا آف بھی اگ بجڑی کام بھی اگ ہے پروت دی ہے لو موہنکار دی ہے ایس نوی شانت کرے پھر ہی لوکانو پڑ کے سناوے تے اچھا ہے کبیر صاحب کہنے دی ہے چار اٹھارا نو پڑے کھٹ پڑ کھویا مول سرت شبد چینے بین جو پنچھی چندھول تلسی صاحب دے سنتر پوے پاٹھ پڑ تھا کا ترشنہ ہوئے و دے رے کچی پنڈی شبد ناچینے ادھر پر ہے جیسے تو رے نہ صورت شبدہ بیاس کیتا نہ کوئی گروہ ملیا نہ نام بھی کمائی کیتی روٹیاں کھا لیاں رات نو پہ گیا جی میں پسو کھانا کھا کے سال ہے لیں دے رات گجار لیں دے اس سے ترے ایک اجار لیں دے سوامی جی مہاراج کہیں دے بین شبد پھے پرماتیاں نہ جانی گتمت شبد کی یہ کیوں آئے اس جگت میں جن ملی نہ پونجی شبد کی کچی پنڈی شبد ناچینے ادھر پر ہے جیسے تو رے بابا اے سی روت روے سنے آسی بابا اے سی روت روے سنے آسی سنے آسی گھر کے شبد ایک لیب لاغی تیرے نام رتے ترپ تاسی ہون گروہ نانک دیو جی مہاراج او نانو سنے آسی بند جگتی دست دے کہ کس طرح سنے آسی بندہ ہوندہ ہے سنے آسی وہ ہے جیدیاں آسا اور منسا سن ہو جاندہ اے پار برین دیو چھے جاکے شانت ہوندی آہاں سن ہوندی آہاں اوتھے جاکے سنے آسی بندہ ہے کہ پیاریو سرم ناوڑنا کپڑے رنگڑنا سنے آسی نی بندہ ہے کاربار شڑڑنا سنے آسی نی بندہ گا گروہ نانک دیو جی کہندے کہ کوئی ایسا مہاتمہ ملے جیڑا اندر جاندہ ہے کوئی اندر لے جا سگدہ ہے جد شبد نام دی کمائی کردے ہیں اپنی آتما تو تینے پڑ دے ستول سکش ملا کے پار برین دیو چھے پہنچ دے ہیں سچا سنیاسی اوتھے بندہ ہے ایسا سنیاسی ملے تو گروہ نانک دیو چرنا نو ہاتھ لوڑنو تیار ہیں کھردہ دا کام کروڑنا پریا ہویا ہے سنیاسی دا بنے نہیں سنیاسی ہوندہ حکار جرور ہو جاندہ ہے گورے کے شابد ایک لیو لاغی تیرے نام آم رتے ترپ تاسی کولی گیر رنگ چڑایا وستر پیکھ پیکھاری پیکھاری پہن لو ایدہ آتما نا تا کوئی تولک نی گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہندے کوئی نیلا پہنے کوئی سفید پہنے سب پہنے اپنے اپروں کونجے لاغی چھڑ جاندہ ہے کونجے سمجھ کونجے 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 ایک پیکھاری کپڑ پھار بنائی کھن تھا چولی مایا تاری کار کار مانگ جگ پر بودھے مان یندے پتہاری ساری دنیا مانگلی تنی بڑ گیا لیکن سادو ہوندہ عجیبی حکار ہے ترپتنی شانتی نی کار کار مانگ جگ پر بودھے مان یندے پتہاری پرم پولانا شابد ناچینے جو اے باجی ہاری ماندہ اندہ ہے کرو نو ملیا شبد نو ملیا اور جو امولک جاما سما سما ماتمہ نے شام نو خالیت کرے چلیا جاندہ ہے بیشے بکاران دے بیچی آب دا وقت بجار گیا اسی اے دنیا چی اس طرح کرم کردے ہیں جس طرح اندہ ٹوٹو کی طردہ ہندہ نا سانو یہ پتہ ہے کہ اسی سکھ کس کرمدہ پھوگ دے ہیں دکھ کس کرمدہ پھوگ رہے ہیں اور ایتھے سانو کی کرنا چاہیدہ ہے آخر مر کے اسی کتھے جانا ہے اے جنمتوں سے پہلا کتھے ہندے سی اس واسطے اسی مندے اندے ہیں نشیرے دیوچ جلن جٹ اچھا کمائی بڑا مہاتمہ ہویا ہے اوہ دی لڑکی دی شادی سی کھاروالی نے مجبور کیتا کہ پندت تو جا کے سہا سدھ آکے آ اوہ نوہ کہندہ سی کہ جو پرماتمہ نے کرنا ہے اوہ ہی ٹھیک ہے لیکن کھاروالی نے جد کیتی اوہ چلیا گیا ایک کارویچ دیکھیا اوہ تھے روی پٹی جاندے سی کہندہ کئی گل ہے اکے ڈکٹراندہ کار ہے اے نا دا لڑکا گوزر گیا کہندہ کئی گل اے نا نے کوئی دعائی نیے جی دعائی بوٹی نہیں کری اگے جی کری سیر اب دے پانے نیے کوئی میٹ نہیں سکتا گا اگے گیا جس پندت تو انہ ساہا سو دونا سی گا خود انہ دے کری رونا پٹنا پیا ہویا سی گا پچھن لگیا کئی گل ہے کہندہ جی پندت دی لڑکی جڑی ہے اوہ رنڈی ہوگی ہے اوہ دا جوائی بجر گیا ہے ایس واسطے رو رہے ہے تو جلن چپ کر کے باپس آ گیا آکے کین لگیا ویدان دے کر پٹنا بامن دے کر رنڈ چال جلنہ کھر اپنے ساہا دیکھنا نشنگ اسے آسراجی دیوار بھی پڑھوں گے اوہ دے اندر بھی یہ آئے گا کہ پندت کولے لوگ جاندے ہیں اوہ وہ تو جا کے پچھ دے ہے نہ پندت نوں پتہ ہے کی ہونہ ہے کی ہونہ وڑا ہے یا خود میرے نہ کی ہوئے گا وہ لوکانورہ دست دے ہے ہندوستان دے اندر اے پرمویم عجیب ہی جل رہے ہیں ایک دن میں اپنے آشرم دے بچ نہ آکے پھر رہا سی گا تو بڑا سیاں پندت جی آئے میں نے کہہ لگے کہ آج یہ منگلوار ہے تو منگلوار تا مجھ سر نہیں ڈبون دیگی تو سرت ہوتا ہے میں رو ہس کے کہ میں بندہ ہے میں مجھ نہیں گا پھرم پولانا شابدنا چینے جوے باجی ہاری انتر اگن نا گربن بوجے باہر باہر تا پہ پیاریو اندر تا آگ ہے کام دیگنی ہے پرو دیگنی ہے لوگو ہمکار دیگنی ہے باہر پانچ خورت اوڑیاں دس اگان دے وچے سڑ دا ہے انتر اگن نا گربن بوجے باہر باہر پور تا پہ گور سوا بن پاگت نہ ہو بھی باہر باہر تا باہر 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 بید اندیا جا پہ آٹھ ساٹھ تیرتھ پارم ویگوچے کے او مل تو پہ 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 گروہ نانک دیو جی کہیں دے ہے کہ نندیا کرنڈا بے شک اٹھار تیرتھاں دے اتیویشن آن کر لے ہندوستان دے اندر گنتی دے اٹھار تیرتھ پر مکمنے گئے ہے لیکن وہ پاپ جلے چڑھائے ہیں نندیا کر کے وہ ساپ نہیں ہندے آٹھ ساٹھ تیرتھ پارم ویگوچے کے او مل تو پہ 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 شانی خاک بھی پوت چڑھائی مایا کا مگ جو ہے انتر باہر ایک نہ جانے ساچ کہتے چھو ہے ہونہ آپ کہیں دے سوا شان کے پنڈے تے لالی سادو بن گیا ہے لیکن نہ جہاں باروں آئے اوہ جہاں اندروں میں گا باہر سادو ہے اندر بشے بکار پرے ہوئے ہیں انتر باہر ایک نہ جانے ساچ کہتے چھو ہے پاٹ پڑے مکھ چھوٹھو بولے گروہ نانک دیو جی مہاراج کہیں دے ہیں لوکہ نو پڑ کے سنوں دے ہیں آپ نو کوئی گروہ نہیں ملیا لوکہ نو کہیں دے تراغو گروہ بینہ مکتی نہیں گروہ نانک دیو جی مہاراج کہیں دے ہیں گروہ ہینس گروہ مانتر ہینس جو پرانی تیرگنت جن میں پیرہشٹن ہے کوک رہا ہے سوک رہا ہے گرد بکا کے خلطل ہے گروہ ساہیو کہیں دے ہیں جن نگورہ باہ باتاں جانا ہے وہ درگا ہے پریشتی وہ پرماتما نے پریشت کے اکڑیا ہویا ہے کہ تنوں نہ کوئی گروہ ملے نہ تنوں کوئی گروہ تے اتوار آوے نہ نامی ملے کبیر صاحب کہیں دے ہیں کبیر نگورہ نہ ملے پاپی ملے ہجار ایک نگورہ دی پٹ پر لک پاپوں کا پہار جیسے نے خود مٹھیائی نہیں کھا دی وہ دوسرے نے مٹھیائی دسواب کی دسے گا جنہوں آپ نے گروہ نہیں ملے آ نام نہیں ملے آ انہوں کی پتہ گروہ ملنے کی فیدے ہیں نہ ملنے کی فیدے ہیں پاٹھ پڑے مک چھوٹھو بولے نگورے کی مت او ہے نام نجپئی کیوں سکھ پاوے بین نامیں کیوں سو ہے نام نجپئی کیوں سکھ پاوے بین نامیں کیوں سو ہے مونڈ مونڈ آئے جٹا سکھ باندھی مون رہے ابھی مانام مونڈ ڈولے دے دستاوے بین رتی آتم گیاں نام مونڈ ڈولے دے دستاوے بین رتیاں مونڈ آتم گیاں نام امرت چھوڑ مہاں بک پیوے مایا کا دیوانا امرت چھوڑ مہاں بک پیوے مایا کا دیوانا کرت نہ مٹائی حکم نہ بوجے پسوا مہے سمانا آتھ کمنڈلے کا پڑیا من تریشن اوپجی پارین اس طریت آج کارے کامو یا پیا ہاتھ رج کمنڈر پھڑ لیا سادو بن گیا بال بچے شرطے کردی اسطری شرطی پرانیہ اسطرییاں کنی دیکھنا شروع کرتا اسطری تاج کرے کام بیعا پیار چتلایا پرناری سیکھ کرے کار شابد نچینے لمپٹ ہے باجاری ساری دنیا میری چیلہ بن جاوے سیو کو بن جاوے میں سب دا گروہ بن جاوہاں لیکن خود نام دی کمائی نہیں کردہ گا خود کوڑے پانچی شب دا پیدنی آپ دی سورت اندر نہیں گئی پرماتمانہ ملاپ نہیں کیتا گا ایس واسطے ہور پچھے دنیا نو چیلے بڑھنو دی پکھ لگی ہوئی ہے وہ خود بھی نرکانو جائے گا جیڑے ہوتے مگر لگن گئے وہ بھی نرکانو جان گے سیکھ کرے کار شابد نچینے لمپٹ ہے باجاری انتر بک باہر نبراتی تان جم کرے کھواری ایسے لوکانو جم کھوار کرے گا ترم راہ نرک بیچ پیجے گا کیوں بھئی نا خود کو ماری کیتی نا آپ دے منوی شانتی دیتی پسی اپنے اپنو توکھا دے سکتے ہیں لیکن جڑا ساڑے اندر او پرماتما بیٹھا ہے انو نا کوئی توکھا دے سکے ہیں نا دے ہی سکتا ہے کبیر صاحب نے کیسے رام چروکھے بیٹھ کے سب کا چارہ لے جان کی جیسی چاکری تانکو تیسہ دے انتر بک باہر نبراتی تان جم کرے کھواری سو سنیاسی جو ست گر سے ویر ویچوں آپ گوائے چھادن پوجن کی آسنا کرائی اچنت ملے سو پائے جو سنیاسی ہے گروہ نا نے کہنے لگے جڑے اندر وڑکے گروہ نی پرگڑ کر لیندے پار برند ویچ پہنچ جاندے کہنے لگے او دنیا دے مانگتے نہیں بند او پرماتما دے مانگتے ہوندے اونا دے مگر تا مایا نکرگڑ دی پھر دی ہے کبیر صاحب کہنے دے سادو کے ٹھاڑی دروار سرن تیری موک و نستار او دا ساو دے دروار تے ہاتھ بن کے کھڑ دی ہے مگر مگر پھر دی ہے اونا دا گروہ اونا ویچ ساریاں برکتان لے کے بیٹھ جاندہ ہے جو جرور ہوتا ہے او گروہ خود ہی پوری کردہ ہے مہراج کربال کہنے دے ہندے سی اک دفا مایا پگوان دے دروار گئی او دا متھا کسیا ہویا سی جکب ہوئے ہوئے سند اور گچی دے وال پٹے ہوئے سند وہ پچھنے لگے تیری ایک حالت کیوں ہے کو ادھی میں کی دساں سادو میں دے دروار چا میں جا کے متھا رگڑ دی ہیں انگی کارنی کر دے گریشتی لوگ جڑے ہیں مایا دے جڑے پکھے ہیں او مینوں پکڑ دے ہیں انہاں نے میرے پچھلے وال پٹ سٹے ہیں انہاں دے میں آتھ نہیں ہوں گی شادن پوجن کی آس نہ کرئی اچنت ملے سو پائے بکے نہ بولے کماتن سنگ رے تام سنام جلائے تنگری سنیاسی جوگی جے ہر چرنی چت لائے سوال تا من نو موڑنا ہے چاہے گریشتی بیٹ کے موڑ لو چاہے تسی تیاغی بڑن کے موڑ لو لیکن گریشت دے وچ توانو ہر چیز خود پرابت ہوئے گی کیونکہ تسی دسانوہ دی کمائی خود ہی کر لوں گے گروہ نانک دیو جی مہاراج نہ کسے تیاغی دی نندیا کر دے ہیں نہ گریشتی دی کر دے ہیں او تا دست دے ہیں کہ پیارے وہ گریشتی ہے چاہے تیاغی ہے اگر وہ نام دی کمائی کر دا ہے شبد دی کمائی کر دا ہے تو وہ ہی پرماتما نو پرمان ہے لیکن تیاغی نو سدا پکھ لگی رہن دی ہے ہون پھولکا مل گیا ہے شام دی چنتا لگی ہوئی ہے گریشتی نو وہ سانی ناڑ ساریاں چیزیں آم دے کریں پرابت اندیاں تن گرہی سن آسی جو گی جے ہر چرنی چت لائے آس نیراس رہے سن آسی ایک سسیوں لیو لائے ہر رس پیوے تاں شانت یاوے نج کر تاڑی لائے اگر اندر وڑکے ہیں اوہ سنام نو پیئے تاں ہی اس میں شانتی تربتی ہوں دی ہے نج کر تاڑی لائے منوان ڈولے گرمک بوجے تاوات ورج رہائے گرہ سریر گرمتی کو جے نام پدارت پائے گرہ سریر گرمتی کو جے نام پدارت پائے نام پدارت پائے ترکھیاں مونیاں نے تیتی کروڑ دیو دیو جنتی کری ہے لیکن اے نا دیو چو تن سریش دیو چو مانے ہے برما بشنو شیب اگر نام نہیں ملے آتے چاہے برما بند جائے شیب بند جائے پھر بھی شانتی نہیں آن دیو کھانی بانی گگن پتالی جنتا جوت تمہاری سب سکھ مکت نام تن بانی ساچ نام اور دھاری نام بینا نہیں چھوٹ سنانک ساچ تار تون تاری ہنگرو نانک دیو جی سنیا سیاہنو ہر طرح سمجھایا ہے میں آب دی جندگی چھ اے نا بچو بہت سارے کرم کر کے دیکھے ہے اے پانی رڈکندے سامان ہے شبد نام دی کمائی دودھے ویچو کیوں سامان ہے سارے سکھ ساریاں شانتیاں اوہ شبد نو پکڑندے ویچ ہے نام نو پکڑندے ویچ ہے اے پیارو نام تو بغیر جو اسی باہر من بودھی دے ناڑ ریتی رواز کردے ہیں اے دے ناڑ مگتی نی مگتی نام ویچ ہے نو پکڑندے 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 سارے سرد نو پکڑندے میں فرماتمہ ساون کرپال دا تانواد کر دا ہوں جنہ نے آپ دی یادوچ آپا سب نو موقع دیتا ہے اگر وہ اتنی دیا نہ کرے آپا کٹھے ہوکے او دی یادوچ ہی نہیں بیٹھ سکتے ہاں بھئی کیا یہ سمبھو ہے کہ ہم بینا کچھ بات چیت کرے چپ چپ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی آنکھوں میں درشن کر سکتے ہیں ہاں بے پیارے ہو سوال تا بڑا ہی دلچسپ ہے بڑا اچھا ہے بہت پریمی جہاں درشنہ نواندھے ہے تو ایسا ہی کہن دے ہے کہ جیسے ایک منٹ چپ چا بیٹھ کے دیکھنا ہی جو نے ہیں اے آپا اپنا نجریہ ہے جہاں دسی سمن کر کے اندر جانے ہیں نواندھوارے کھالی کر لینے ہیں پوس ویڑے سوال ختم ہو جاندے ہیں جد مانمونی مورتنوں دیکھ لینے ہیں سب سنتاں دا یاؤنا دے سیو کاندھا ایسا ہی ہندہ ہے حال کہ ایسی دیکھ دی رہی ہے میرا ایک دوست اندھا سے مولوی وہ ہمیشہ میرے نے بینس کر دا کہ انسان پگوان بڑھنے نہیں سکتا تو گلت پاسے گیا ہے میں انہوں میری جندگیچ قرآن دا جو انواد پنجابی ویچ ہویا ہے کافی ادیان کرن دا موقع ملیا میں انہوں کیا کہ تھوڑی پیویتر کتاب دے اندر تا جگہ جگہ ایسا ہی ہندہ ہے کہ اولیاں آمبیاں دی شرن ویچ جاؤ جننا چکر تسی کسے اولیاں آمبیاں دی شرن ویچ نی جاندے تھوڑنوں او کٹا پیریا ہندہ ہے جیڑا تھوڑی جندگی جی کدے بھی پورا نہیں ہونا جادو اس پریمی نو سمجھائی مہراج جی گئے اکھاں چار ہو جاناں سوال جواب ختم ہو گئے مہراج جی کہندے ہندے سی کے کہ جتھے مان اور بدھی دونے ختم ہو جاندے ہیں روحانی عدی الف بے اوتھو شروع ہندی ہے پیارے سوال جواب جڑے ہیں ایتا مان اور بدھی دے ہیں میری جندگی دا واقعی ایسے بہت سارے ہیں جو کہ میں کہنا ہونا ہے میں اپنے گروہ سے کوئی سوال نہیں کرے ایدہ مطبل اے نہیں کہ انہ نے میں نے کچھ دیتا نہیں یا میرا مسئلہ حال نہیں ہویا پیارے ہو جس دروار بچوں بینا منگیاں بغیر سوال کیتے ہیں سب کچھ مل جاندہ ہے تو سوال تصرف ساڑھا من ہی اٹھاؤں دا ہے مہراج ساون سنگھ مرجادہ پرشوتم سن وہ بہت سارے انہوں جاتی زور دیتے ہیں ہر ایک قوم دیوارے تیجاربہ ہندہ سی گا وہ دہ دے اندے سی گے کہ پنجابی دے تا ہاتھ نہیں رہن دے گے کچھ نہ کچھ اتھانا کردہ ہی رہن دے ہے تو پچھم دے لوگ ٹکے نہیں بیٹھ سکتے انہوں دے من بڑے کڑے پیجندے ہیں جہاں رسل پرکینس دے نار میری پہلی ملاقات ہوئی وہ دے ویچ میں رسل پرکینس نو وہی کچھ ہے اسی گا کہ تھوڑے لوگ جادے سوال جواب کر کے خوش ہندے ہیں وہ کہنے لگے ہاں ایسے ہی ہے تو میں نے بڑا جکین ہے ہمارا ساون سنگھ دی بات دے جہاں ستھانوے سمجھوں گی ہے کہ سنت انتریامی ہے ساڑے دل دی جان دے ہے تو سوال جواب ختم ہو جاندے ہیں پھر بھی میں ڈکٹر نے موقع دوں گا وہ بولے گا اسے دلچکی ہے ہاں بے ڈکٹر بابا ساون سنگھ جی سے آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی کہانیاں سننا میں چاہتا ہوں بابا ساون سنگھ سے ملنے کی جو کہانیاں ہیں آپ کی وہ میں سننا چاہتا ہوں ہاں بے اے میگہ جین دے اندر ساریاں کہانیاں میں کئی دفعہ بولیا ہاں چھب بھی چکیا ہاں لیکن پھر بھی پریمی سننا چاہوں دے تو میں بڑے پیار دے ریپیٹ کر دینا ہے مہارا ساون سنگھ جس وانی تاور دے بڑے سوڑے سنگھ بڑا چہرہ اندہ اکرشت سیا پہلی ملاقات جو کش میرے نا کٹنا گوجری او سی بابا بیشن داس تو شروع ہویا کہ بابا بیشن داس نے کہا کہ روحانیت جتنا بھی میرے کل پونجی سی او میں تینوں دے دیتی ہے برم تک دی اگے کش ہے تو میرے دل اندر بڑی تڑپ اور تلاش اندی سی جد میں آرمی دے اندر گیا سیما پران دے اندر نشہرہ شونی ہے جو کہ مہارا ساون سنگھ نے ہی اپنی نوکری دے دوران بنوائی سی بہت اتنیر کرائی سی مہارا ساون سنگھ دا سیما پران دا ٹور سی گا او پشاور گئے پشاور او شونی تو بلکل نیدی کی پہندہ ہے او تھے پٹھانا نونا دے درشن کی تے او پٹھان ساڑھی شونی دے اندر داتنا ویچن واسطے ہوں دے سی صبح او دونے پٹھان آب سیل میں بات کر دے سی گے مہارا ساون سنگھ دی صفت کر دے سی گے تو مینو داتنا لینڈ لگے دلچسری ہوئی میں اونا تو پچھیا کہ تُسے کس دیاں باتاں کر دے ہیں او کہندے پہ پنجاب دے اندر ایک مہاتمہ آیا ہے او دیکھن دے وچ بڑا سونا لگ دا ہے بڑا چیرہ اکرشت ہے سانو او س دی اندر لی چڑھائی دا تا طاقت دا کوئی گیان نہیں اگر ہو سکدہ گروہ نانگ ہی آیا ہوئے نہیں تا نانگ تو کٹوی نہیں ہو ساڑے آرمی دا جو کمانڈر سی گے او بھی سادو سانتا نو مل کے بڑا خوش رہن دا سی گا آم جتھے ساڑی پلٹن جا کے ٹھہر دی او تھے کوئی نہ کوئی ایسا بسیلہ بڑنے جان دا سی گا جرور پمے کئیسا بھی سادو ہے کسے بھی مطدہ ہے وہ جرور جان دا سی گا میں وہ سنوا کے دس پائی کہ ایک ایسرہ مہاتمہ دس پشا اور اندر پائی ہے اگر آپ جانا چاہوں تو بڑی خوشی سے درشن کر سک دے ہوں وہ کہندہ جرور جان آنگے پتہ نشان انہاں پٹھانا تو پچھ کے اسے کوئی بیس پچیس پریمی چلے گئے مارا ساون سے خود آرمی ویچ رہ سی انہاں پتہ سی کہ آرمی والے لوکانوں ٹائم مسائی ملدہ ہے مشکل نہ ملدہ ہے تو آرمی دے جد بھی جان دے سی وہ ٹائم دے دن دے سی گے اور مل کے بھی بڑے خوش ان دے سی گے نام دے بین تی کی تی انہاں نے کیا کہ نام وقت ملے گا نام دینے والا تیرے کارندری خود ہی آئے گا اے وہی وقت سی جد میرے دل اندر کھوج ہوئی کیوں کیڑا وقت ہے جڑا ہے مہاتمہ بابا ساون سے کہہ رہے ہیں کہ کھرے آئے گا تینوں دینے والا تو میں کیا میں نو کی یقین آئے گا کہ جس نو تسی کہنے ہوں وہ ہی او دو آئے گا وہ کہنے لگے یقین دینے والا بھی تیرے اندرے ہی ہوئے گا وقت آنے تو سب ٹھیک ہوئے گا تیتھو بڑی سیوہ لنی ہے تو میں بابا بیشندہ سوارے انہاں نو ساری حقیقت کہانی جڑی سی سنائی انہاں نے آپ دے دیرے دا پتہ دسیا کہنے دے اتھے لے آئے ہیں اسی مل کے خوش ہوانگے جد میں پنجاب آیا بابا بیشندہ سن دس اتائی وہ فور نہیں تیار ہوگے میں انہاں نو لے کے دیرے مہاراج ساون سنگھ دے پاس کیا مل کے تا بڑے خوش ہوئے کہنے لگے دیکھو بھی مہاتوان جی بابا بیشندہ سنو کہنے لگے انہاں بھی عمر کافی لمبی سو سال تو اوپر عمر سی کہنے لگے وہی سما ہے نہیں گا تینوں میں اندرے ہی تیری سمال کروں گا اے میرا ویدہ ہو گیا جیسا مہاراج نے کہا ویسا ہی ہویا بابا جی تھوڑے دنہ بعد چڑھا شٹ گے سن ملاقات تاؤنا نال ہزاروں ہویاں ہو سکتا ہزاراں تو بھی جادے ہویاں ہون لیکن میں تھوانو ایک سر سے دی ملاقات دستہ ہیں جاد مہاراج نے شکندر پر اپنی جیدات عواد کری ہے او دو ایک کنا دستہ سنگی تھاک کا راجبوت سن مادو سنگ اونا دیکھارا اندر کئی مہینے بتائے جا دیرے تو جانا او تھے رکنا ایک دفع ساڑھا آرمی دا افسر او تھے ملن واسطے گیا میں اپریٹر ہوں دا سی گا مہنو بھی سات موقع ملدہ رہن دا سی گا او تھے شبد بول رہے سی چلونی سیو سر سے نو چلیے تانگا سونے یار دیا شبد تا بڑا اکرشت کر دا سی اے باد میں پتا لگیا کہ اے شبد میرے ہونڈ والے گرو دیو دا ہی لکھیا ہویا شبد سی گا لیکن بولن والے ہورسن پیارے ملاکاتہ تا پتا نہیں پرماتمہ کرپال دے نار کتنیاں کو ہونیاں ہونڈ گیا لیکن وقت نہیں آیا سی ہو سگدہ ہے کولے ہی کھڑے رے ہوئے ہوئے کول دی ننگے ہوئے لیکن وقت نہیں آیا سی جد مارا ساون سنگھ دا آخری ٹین ششکار ہویا اس وقت میں ساپ طورت مارا جکرپال نو دیکھے ہی سی گا جیڑا باد میں میں پکچر وہ جیڑی بنی ہے اسے وچھو پشانیاں کہ وہ ہوئی مارا ج ہے لیکن وہ تو کی پتا سی گا کہ ہونڈ والے اے ہی میرے ستگرو ہے اے ہی میرے کاربینا بلائے آونڈ گے تو پیارے ہو شکل مارا ساون سنگھ دی جو سروپ سی گا تو دی تمہیں کی مہمہ بیان کرا میں ایک پجن چی دسیا ہے کہ ہور کوئی شکل دل چی خوبی نہیں وہ منمونی مورت صدا میریاں کھا گئے رہی جد پہلی ملاقات ہوئی اوستو مگروں کوئی ایسا جنم دین نہیں مارا ساون سنگھ دا جیڑا میں نام نایا ہوئے حالانکہ میں نو نام نہیں ملیا سی مارا جی کرپال نہیں ملیا سی اے پیار دا جو شلشلہ سی اے پہلے ہنڈ چلے آونڈا سی اے پیارے ہو صرف میں تھوانو باہر لی ہی ملاقات دس رہا ہیں اندر لی ملاقات تا جہاں بھی میں نو ملے میری روی دی سی اونا نال ساڑے علاقے ویچ جادے سے سنگی مراج دین نہیں سن تقریبا سارے جلے چھ گیارہ ہی سے سنگی سن اور میرے گام تو کم سے کم پہنتی میل دور رہن دے سن میں اوٹھے شہر ویچ جانا انتیام کرنا کھانے دانے دا اور اونا دی منتگ سامتو بھی کرنی بھئی اے مہاراج دے نام لے واہ ہے اور اونا دو چٹکاں بھی کھان گیا کیونکہ ساڑے لوکانو آدت ہے کہ اسی پجنتہ کر دے نہیں ہندے ایک دوسرے دی ندیا کھٹ ود بات کرن لگ جانے ہیں پہلا پلاہ کھانے ہیں پچھو سوا کھانے ہیں پہلا کھٹے ہونے ہیں سارے پجنت بھی آپا کرانگے بابا جی دا جنب دن میں ناوانگے مگرو ندیا کرنی سوا کھان دے تو لہن دی ہے میں بول پہندہ کہ تسی مہاراج تو نام لے کے ایسا کیوں کر دے ہوں وہ میں نے چٹک دن دے کہ تینوں سنت مطدہ گیاں نہیں تو میں کہنے دا ہے میں مندہ سنت مطدہ گیاں تو میں نے نہیں پر اینکتہ میں نے پتا ہے بھی ندیا کرنی مڈی ہے مہار آئے ساوان سنگھ دا حکم مننا جروری ہے پجنت کرنا جروری ہے ترم چند سسنگ کردہ ہندہ میں پاٹ کردہ ہندہ سگا آئے سال ساڈا یہ پروگرام چلدہ ہی رہا جد ترم چند نوے یقین آیا کہ واقعہ ہے انہ دا پریکٹیکل دوشب دا پسٹانگ ہے اب یاس بڑا بیٹھ دے ہے تو انہ نے منو سلا دتی کہ آپ ہمار وارڈ اندر جلہ پالی دے وچ زمین کھری دیئے وہ زمین کھری دی گئی وہ کہنے لگے تو اسے یہ تھے گروہ بنو میں انہوں بڑا حرانجہ ہو کے کہا کہ بھی پیارے آجے تمہیں چیلہ ہی نہیں بنو تھے گروہ میں منو تو پہلے ہی بنونا ہے تو کہنے تھا پا میرا اے ہی ہے کہ مارا ساون زنگ دیا میں تو انہوں باہر لیا تھوڑ گیا ملاقاتاں دو کی دسیاں ہن لیکن او منموڑی مورت صدا ہی میرے ناد رہی ہے آج بھی ہے باڈی نو سنت سونی نہیں کہنے دے گے باڈی کدھے سنتہ دی لمبی بھی ہے کدھے مدری بھی ہے کدھے کوئی روگ بھی لگ جاندہ ہے جس نو سونی سب سنتہ نے وستو نو کیا ہے او او نا دی اندر لی سورت شبد مورت شبد روپ گرو او اتی سونا ہے جس نو مل جاندہ ہے او نا ہوراں کنی چاگدہ ہے نا پریاں کنی چاگدہ ہے نا ہوراں پریاں اس دے مقاولے دیاں اگر او مورت کسی نو مل جاندی ہے او کدھے بھی شدن واس تیار نہیں ہو سکتا گا نا وقت تو پاسے ہوندی ہے میرے ماں میں صدا میں نو تانہ مار دے رہے ہیں کہ تو اچھا نہیں کر رہا ساڑھی لوگ بدنامی کرنگے کہ اے نا دا لڑکا جو ہے وہ ساتھ بن گیا ہے جدو پرماتمہ کرپال میں نو ملیا میں نانکیاں دے گیا ماں میرے نے پھر او سوال کی تا کہیں دے تیرا گروہ سی دیکھیا ہے جنہی تُو صفت کر دا ہے ایسی کوئی بات نہیں گی میں انہوں نے کہا دیکھو پیارے جو تُسی میری آنکھانا دیکھوں تے تُسی کربار چھڑ جاؤں تھوڑے پاس او اکھا ہے نہیں جدو میرے ماں میں تے دیا ہوئی نا ملیا پھر اوہی ماں میں نو کہنے لگیا کہ تے انہوں پوری صفت نہیں کرنی آئی میرا دل کر دا ہے کہ میں ٹول وجا کے لوکاں دسا کہ سوڑا ہے وہ پیارا ہے وہ چلدہ پھر دا رب ہے میں صدائی جد خجورنو میلنا خوش ہو کے جد اکلے اندے ہی کندھ اندے دل کر دا ہے سوڑے آہاروے لے تن کول بٹھا کے تک دی روان تو آپ ہمارا ساوان سنگھ اونا دے پیارے نا دی پتر کربال دی بات کر رہے سی گے او بڑے پیارے سن سونے سن ایک وقت دفع دا دل وچ ایسا بلبلہ اٹھیا میں اونا دے خاش ایک سیوک مستانے نو ملیا میں کہہ اس دفع مارا ساوان سنگھ دا آپا جنم دن منائیے دو اپرائل دا دنیا اے سوچ دی ہے کہ اب یہاں دا ہوئے گا تو کارن کارن شبد روپ کل مالک کر پال دا جنم دہا دو پرائل نو منایا جائے گا کافی لوگ آئے بیڈی دلچسوی ہوئی ہون تسی یہ تھوڑ دا جا لا سکدے ہوں کہ اوز پرماتمہ کر پال دے نا ساڑا کس طرح نا لگاو سی کس طرح نا پیار سی پس موسیقی موسیقی